ہندی ایک ویگیانک بھاشا ہے جس میں عام طور پر شورٹ فارمز کا چلن دیکھنے کو نہیں ملتا ہاں الگ الگ دھونیوں کے لیے خاص شبد ضرور مقرر کیا گیا ہے جیسے کی چھوٹی موٹی لڑائی کھٹ پٹ دروازے کی کھٹ کھٹ لاتھی کی تھک تھک اور ایسے ہزاروں شبد ہیں جنہیں جاننا واقعی دلچسپ ہوتا ہے ایسے ہی شبد کسی بھی بھاشا کو خاص بناتے ہیں اور ہمارے آس پاس کے شبدوں کا جو ایک ایسا وشال سنسار ہے جن سے سمردھ ہوتا ہے ساہتے ساہتے کی اسی سنسار کی بات کرتے ہیں ہم شبد سنسار میں سنتے رہیے آج بہت کچھ ہے جاننے کے لیے شبد سنسار میں دل میں کسی کے پیار کا جلتا ہوں دل میں کسی کے پیار کا جلتا ہوں ڈنیا کی آنڈھیوں سے بھلا یہ پجھے گا کیا سانسوں کی آنچ پاک بھڑکتا رہے جانے سینے میں دل کے ساتھ دھڑکتا رہے گا یہ دھڑکتا رہے گا یہ وہ نقش کیا ہوا جو مٹائے سے مٹ گیا وہ درد کیا ہوا جو دبائے سے دب گیا دل میں کسی کے پیار کا جلتا ہوں ڈنیا کی آنڈھیوں سے بھلا یہ پجھے گا کیا یہ زندگی بھی کیا ہے عمالت انہیت ہے یہ ناری بھی کیا ہے انہیت انہیت ہے انہیت انہیت ہے ہم نے تو دل میں پیار کا شولا جگا لیا دل میں کسی کے پیار کا جلتا ہوں پرسد کتھاکار اور پنیاس لیکھی کا ممتہ کالیا کو ورش دوہزار چوبیس کا ادھے راج سنگھ سمرتی سمبان دینے کی گھوشنا ہوئی ہے جس میں ناخت راشی کے علاوہ سممان پتھر اور پرتیق چین پردان کیے جائیں گے ایف ایم گولڈ کی طرف سے ممتہ جی کو بہت سی شب کام نہ ہے شبد سنسار سن رہے ہیں آپ آکاش وانی ڈلی کے ایف ایم گولڈ پر موسیقی 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 میرے پریت پی آگی میرے انورا دیمانی ہر پل میرے ان آنکھوں میں بس رہتے ہیں سپنے ان کے ہر پل میرے ان آنکھوں میں بس رہتے ہیں سپنے ان کے من کہتا ہے میں رنگوں کی ایک پیار بھری بدلے بن کے برسوں ان کے آنگل میں پرجنی گلہ پور تمہارے میرے یوں ہی جیون میں ہاں یوں ہی مہدے پریت پی آگی میرے انورا دیمانی سکھوں کی عمر لمبی ہونے کے کارن ایک ہی مولے برگ کے ویبھن سکھے ساتھ ساتھ چلن میں رہتے ہیں اس لیے افواہوں سے بچیں اور انہیں بے جھجھک لین دین کے لیے استعمال کریں بینکوں کو بھی نردیش ہے کہ گراہکوں سے سکھوں کو آسانی سے سویکاریں سکھا 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 چلے گا پکا پکا آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہیے جانے کیا سوچ کر نہیں گزرا جانے کیا سوچ کر نہیں گزرا ایک اوپل رات بھر نہیں گزرا جانے کیا سوچ کر نہیں گزرا موسیقی موسیقی اپنی تنہائی کا اوروں سے ناشکوا کرنا تم اکیلے ہی نہیں ہو سب اکیلے ہیں یہ اکیلا سفر نہیں گزرا جانے کیا سوچ کر نہیں گزرا موسیقی 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 دو گھڑی جینے کی محلت تو ملی ہے سب کو موسیقی دو گھڑی جینے کی محلت تو ملی ہے سب کو موسیقی تم بھی مل جاؤ گھڑی بھر تو یہ کم ہوتا ہے ایک گھڑی کا سفر نہیں گزرا جانے کیا سوچ کر نہیں گزرا ایک پل پر ہاتھ بھر نہیں گزرا جانے کیا سوچ کر نہیں گزرا موسیقی وقت جو ہے وہ ہمارے وچاروں کے حساب سے ہی آگے بڑھتا ہے یا ٹھہر جاتا ہے سب کچھ دماغ کیا کھیل ہے نا اور دماغ سے ہی بہت سارے جو کلا ہیں بہت ساری کلاوں کا جنم ہوتا ہے ہمارے دماغ سے اور ہمارے وچاروں سے ایسے ہی ایک کچھ پنگتیاں میں آپ کو سنا رہی ہوں پہلے وہ پنگتیاں سن لیجئے اس کے بعد بتاؤں گی کہ کس کی ہیں وہ پنگتیاں اور وہاں میں کھڑا تھا تمہارے کھل کھلا کر آنے کے سمیے میں نے پیڑ سے ایک بچا آم توڑا اور تمہیں دے دیا پیچھے پھیکی ہوئی چٹیلی بات برچی کی طرح زمین میں چُب گئی مجھے یاد ہے اس نے ہمارے تمہارے بیچ برف کی پاردرشی چٹان جما دی یہ پنگتیاں تھیں ہندی ساہتے کے پرسدھ کوی اور آلوچک ویجاہ دیو نارائن ساہی کی جن کا جن 24 میں آج ہی کے دن یعنی 7 اکٹوبر کو ہوا تھا انگلیش لٹریچر کے پرادھیا پک ہندی ساہتے کے کوی اور آلوچک ساتھی اردو فارسی کے گیاتا ویجاہ دیو نارائن ساہی کا نام تیسرا سب تک کے کویوں میں شامل رہا سماجوادی اندولنوں میں سکریتا کے کارن ہوں ہیں لیکن کا زیادہ افسر تو نہیں ملا لیکن ان کے تین کعوے سنگرہ پرکاشت ہوئے ایک تو ان کے جیون کال میں ہی پرکاشت ہوا تھا مچھلی گر باقی کے دو تھے ساکھی اور سموات تم سے پر ہندی ساہتے میں کوی سے زیادہ ان کی پہچانی کالوچک کے طور پر ہے شبد سنسار سن رہے ہیں آپ آکاشوانی ڈلی کے ایف ایم گول چانل پر نیتو کے ساتھ یہ دن کیا آئے لگے پھول ہسنے دیکھو بسنتی بسنتی ہونے لگے میرے سپنے یہ دن کیا آئے لگے پھول ہسنے سونے جیسی ہو رہی ہے ہر صبح میری لگے ہر سانج اب گلال سے بھری چلنے لگی مہکی ہوئی پون مگن جھومتے آچن تیرا جھومتے یہ دن کیا آئے لگے پھول ہسنے وہاں من بابرہ آج اڑ چلا جہاں پر ہے گگن سلونا ساملا جا کے وہی رکھ دے کہیں من رنگوں میں بھول کے سپنے یہ انگول سے یہ دن کیا آئے لگے پھول ہسنے دیکھو بسنتی بسنتی ہونے لگے میرے سپنے یہ دن کیا آئے لگے پھول ہسنے ایک بار ایک راہگیر راستے کی کنالے پر بیٹھا تھا ایک بار ایک راہگیر راستے کی کنالے پر بیٹھا تھا اور آتے ہی جاتے سب کو پوچھ رہا تھا مجھے وہاں پہنچ رہا ہے ایک راستہ کہاں ہے پہلے کو پوچھا دوسرے کو پوچھا چوتھے کو پوچھا سب کو پوچھتا ہی رہتا تھا اور اس کے بغل میں ایک سجن بیٹھے تھے وہ سارا دیکھ رہے تھے بعد میں کھڑا ہوا کھڑا ہو کر کہ کسی کو پوچھنے لگا تو وہ سجن کھڑے ہو کر کہ اس کے پاس آئے اس نے کہا دیکھو بھائی تم کو جہاں جانا ہے اس کا راستہ اس طرف سے جاتا ہے تو اس راہگیر لے اس کو پوچھا بھائی ساتھ آپ اتنی دیر سے میرے بغل میں بیٹھے ہو میں اتنے لوگوں کو راستہ پوچھ رہا ہوں کوئی مجھے بتانے ہی رہا ہے آپ کو پتا تھا تو آپ کیوں نہیں بتاتے تھے بولے مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ تم سچ موچ پر چنل کر کے جانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو یا ایسے ہی جان کر کے لئے پوچھتے رہتا لیکن جب تم کھڑے ہو گئے تو میرا من کر گیا ہے ہاں اب تو اس آدمی کو جانا ہے پکا لگتا ہے تب جا گئر کہ مجھے لگا ہے کہ مجھے آپ کو راستہ دکھانا چاہیے میرے دیشواسیوں جب تک ہم چلنے کا سنکلپ نہیں کرتے ہم خود کھڑے نہیں ہوتے تب راستے دکھانے والے بھی نہیں ملے گے ہمیں انگلی پکڑے پر چلانے والے نہیں ملے گے چلنے کی شروعات ہمیں کرنے ہوڑے گی اور مجھے بھی شواس ہے کہ سواسو کرو دیشواسی جورور چلنے کے لئے سامرتوان ہے چلتے رہیں گے سوری لازا ایک زفر ہے ایف ایم گول سوری لی سیکھ ڈگر ہے ایف ایم گول شام و سہر ہم سفر ہے ایف ایم گول راہوں میں رہ گزر ہے ایف ایم گول آکاشوانی ایف ایم گول چینل پر جسے آپ سنتے ہیں سو دشملہ ویک میگا ہرٹس پر ہندی اردو کے سروادھیک لوککپری اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ساہیت تکاروں میں نام آتا ہے سب سے اوپر نام آتا ہے منشی پلیم چند کا ان کی شاہدی کوئی ایسی کہانی ہوگی جو ہم نے نہیں پڑھی ہوگی سبھی کہانیاں وچاروں تیجک اور سبھی اپنیاس دل کو چھو لینے والے نرملا، گبن، سیوہ صدن کرم بھومی، گودان جیسے اوپنیاسوں نے کئی پیڑھیوں کو پربھاوت کیا ہے بڑے گھر کی بیٹی دو بیلوں کی کتھا، کفن بڑھی کاکی، ایدگا جیسی کہانیاں اپنی سرل بھاشا اور گہری سمویدناوں کے ساتھ آج بھی اندر تک جھک چھوڑ جاتی ہیں اس دور میں کئی ساہیت تکار فلم دنیا سے جڑے تھے مگر انہیں خود یعنی پریمچند جی کو خود فلم دنیا پسند نہیں آئی جب منشی پریمچند کی کہانی پر انیس سو چونتیس میں مزدور فلم بنی تھی تو اس کا حشر دیکھنے کے بعد انہوں نے فلموں سے ہمیشہ کیلئے ناتا توڑ لیا حالکہ بعد میں ان کی کئی کہانیوں پر فلمیں بنی دھارا وہیکو کا نرمان ہوا جنہیں کافی پسند کیا گیا تھا ان میں ستیجی ترے کی شترنج کے کھلاری بہت ہی مشہور ہے آٹھ اکٹوبر انیس سو چھتیس کو منشی پریمچند اس دنیا سے رخصت ہوئے مگر جو کچھ انہوں نے لکھا اس نے پیڑھیوں کو پربھاویت کیا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا فلحال گبن فلم سے ایک گانا سنواریوں سنیل دت اور سادنہ اس فلم میں تھے گانا سنیے پھر لوٹ کر آئیے کی جلائے تمہارے پسم تم بہت یاد آئے تمہارے پسم تم بہت یاد آئے نہ پوچھو یہ دن تم نے کیسے بیشائے تمہارے پسم تم بہت یاد آئے موسیقی 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 بہت یاد آئے ذرا ایک نظر کس طرف اب تو دیکھو ذرا ایک نظر کس طرف اب تو دیکھو زمانہ ہوا ہے ہمیں مسکرائے زمانہ ہوا ہے ہمیں مسکرائے تمہاری قسم تم بہت یاد آئے لکھو چھو یہ دن ہم نے کیسے بیسائے تمہاری قسم تم بہت یاد آئے بھارتیندو ہریشچندری یک سے پور ہندی گدھے کو سمردھ کرنے اور نئی دشا دینے والوں میں نام آتا ہے راجہ لکشمن سنگھ کا جن کا عویس مرنیاں یوگدان تھا 9 اکٹوبر 1826 کو جن میں راجہ لکشمن سنگھ دس سے زیادہ ساہیتک بھاشاؤں کے جانکار تھے مگر وہ شد ہندی خاص کر سنسکرت نشت ہندی کے پکشتر تھے 10 اکٹوبر کو جن ہوا تھا مالگوڑی ڈیز کے لیکھک آر کے نارائن کا جو پرارمبھک بھارتیہ ہندی ساہیتک کے مہان اپنیاز کاروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں آر کے نارائن کا پہلا اپنیاز 1935 میں پرکاشت ہوا تھا سوامی & فرنگز اس کے بعد بہت سے اپنیاز آئے جنہوں نے پوری دنیا میں ان کے لیکھن کی پرتشتہ کو بڑھایا لیکن مالگوڑی ڈیز نے انہیں بے حد پرسدھی دلائی اس کہانی پر ٹی وی دھاراواہیک بھی بنا جس کی اوپننگ دھن تو آج بھی آپ کو فون کی رنگ ٹونز میں سنائی دے جاتی ہوگی آر کے نارائن کی سادھارن سے بیگراؤن پر لکھی اسادھارن کہانیاں بہت پسند کی گئیں ان کے لیکھن کے لیے انہیں ساہت تیک آدمی پادم بھوشن پادم بھوشن کے علاوہ کئی انتراشتری سممان پرابت ہوئے انہی کے اوپنیاز ڈا گائٹ پر آدھاری تھی دیوانند کی فلم گائٹ اس کی بھی بہت چرچہ ہوئی اور اس کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں تو کچھ اور نہ کہے کر صرف اس فلم کا ایک گیت سن لیتے ہیں آج پھر مرنے کا ارادہ ہے آج پھر جینے ہی تمنہ ہے آج پھر مرنے کا ارادہ ہے موسیقی اپنے ہی بس میں نہیں میں دل ہے کہیں کہوں کہیں میں ہاں اپنے ہی بس میں نہیں میں دل ہے کہیں تو ہوں کہیں میں ہاں جانے کیا تھا کہ میری زندگی ہس کرتا ہاں 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 آج پھر جینے ہی تمنہ ہے آج پھر مرنے کا ارادہ ہے آج پھر جینے ہی تمنہ ہے آج پھر مرنے کا ارادہ ہے موسیقی آج پھر مرنی کا ارادہ ہے آج پھر جینے کی طمنہ ہے آج پھر مرنی کا ارادہ ہے موسیقی دیکھا ہے آنکھیں ملتے ملتے پھول ہی پھول زندگی بہار ہے سیکھر لیا آج پھر جینے کی طمنہ ہے آج پھر مرنی کا ارادہ ہے آج پھر جینے کی طمنہ ہے آج پھر مرنی کا ارادہ ہے موسیقی بہارے پیار کے مارے اور تُم تو تُم ہو وہہرے وہہرے لوں جرتے جرتے بڑھتے بڑھتے تُم تک آ پہنچے ہم بیچارے پیار کے مارے اور تُم تو تُم ہو وہہرے وہہرے لوں جرتے جرتے بڑھتے بڑھتے تُم تک آ پہنچے دک 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 بہکی نگاہیں ماشاءاللہ بہکی نگاہیں ماشاءاللہ بہکی نگاہیں ماشاءاللہ پلکوں کی اٹھتی گرتی چلمن تیر چلائے ماتا اللہ دل کا قرار ہو تم جانے بہار ہو تم کرنے کو آئے ہیں نظارے ہم بیچارے پیار کے مارے اور تم تو تم ہو وہرے وہرے لو ڈرتے ڈرتے بڑھتے بڑھتے تم تک آ پہنچیں بعد تمہاری رس کا پیالا اپنا تو حال کچھ نہ پوچھو قید ہوا ہے چہنے والا دلکوں کے جال میں ہم تیرے خیال میں ہم ارمہ ہمارے ہم بیچارے پیار کے مارے اور تم تو تم ہو وہرے وہرے لو ڈرتے ڈرتے بڑھتے بڑھتے تم تک آ پہنچیں تک 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 ت کیا ہے خیال کچھ تو بولو دل کی زبان کچھ تو کھولو تم کو قسم ہے میرے دل کی نینوں میں آؤ دل میں ڈولو ہم نے وہ کام کیا دنیا میں نام کیا خودے ہیں گھر میں تمہارے ہم دے چارے پیار کے مارے اور تم تو تم ہو بہرے بہرے جو ڈرتے ڈرتے بڑھتے بڑھتے تم تک آ پہنچے جو ڈرتے ڈرتے بڑھتے بڑھتے تم تک آ پہنچے ساتھیوں آپ کے ٹیلینٹ کو بہت بڑا منچ مل سکتا ہے اگر آپ کسی بینڈ سے جڑے ہیں یا پھر کمیونٹی ریڈیو کے لیے کام کرتے ہیں بھی آپ کے لیے بہت بڑا اوثر ہے آپ کے ٹیلینٹ اور کریٹیویٹی کو بڑھاوہ دینے کے لیے بھارت سرکار کا سوچنا اور پرساران منترالے نے Create in India اس تھیم کے تحت پچیس چیلینجز شروع کیے یہ چیلینجز آپ کو جرور دلچسپ لگیں گے کچھ چیلینجز تو میجک ایجوکیشن اور یہاں تک کی انٹی پائرسی پر بھی فوکسڈ ہے ان میں سامیل ہونے کے لیے آپ wavesindia.org پر لگن کر سکتے ہیں دیش بھر کی کریٹر سے میرا بشیخ آگ رہا ہے کہ وہ اس میں جرور حصہ لیں اور اپنی کریٹیویٹی کو سامنے رہا ہے شبد سنسار سن رہے ہیں آپ آکاشوانی FM گولڈ پر نیتو کے ساتھ اور اب بات کرتے ہیں اگلے قوی کی دراصل یہ قوی ہی نہیں ہے پرکھر آلوچک چنتک نبندکار اور قوی سب ہی تھے رام ویلا شرما جن کا جنم 10 اکٹوبر 1912 کو اتر پردیش کے اُنناو زلے کے اونچ گاؤں سانی میں ہوا انہوں نے انگریزی ساہتے میں اچھے شکشہ پرابط کی اور پروفیسر ویبھاگا دیاکش بھی رہے ان کی قویتہ یاترہ چھوٹی رہی لیکن آلوچنا کے کشتر میں ان کی ادویتی اوپستیتی رہی ہے جہاں ان کی پچاس سے زیادہ پستک کے پرکاشت ہیں ساہتے اکادمی پرسکار شلاکہ سممان بھارت بھارتی پرسکار ویاس سممان شتابدی سممان جیسے کئی پرسکاروں سے وہ سممانت ہوئے 10 اکٹوبر کو ہی جنم ہوا کوٹا شیورام کارند کا جو کنڑ بھاشا کی اوپنیازکار ناٹککار اور ایک پارستھت کی سنرکشن وادی بھی تھے گیانپیٹ پرسکار سے سممانت ہونے والے وہ تیسرے کنڑ لےخک تھے شبد سنسار سن رہے ہیں آپ سودشم لوگ ایک آکاشوانی دلی کے ایف ایم گول چانل پر کا کروں سجنی آئے نبالما کا کروں سجنی آئے نبالما کھوج رہی ہے پیا پردے سی آکیاں کھوج رہی ہے پیا پردے سی آکیاں آئے نبالما کا کروں سجنی آئے نبالما موسیقی 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 آئے نبالم کا کروں سجنی آئے نبالم موسیقی 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 11 اکٹوبر 1924 کو جانپور میں جنم ہوا ساماجک کارے کرتا سنسکرتی کرمی لے خک راجنیتا ماتا پسات کا ان کا رچنا سنسار بہت ہی ویعاپک رہا جن میں انہوں نے کعوی خند ناٹک آتما کتھا کے ساتھ ہی انیک کتابوں کا سمپادن بھی کیا 1938 میں 11 اکٹوبر کو جنم ہوا ڈاکٹر کمل کشور گوینکا کا انہوں نے مونشی پریمچند کے لے خو کا مہتوپون وشلیشن کیا ہے مونشی پریمچند پر انہیں کو پستکیں و لیک پرکاشت ہو چکے ہیں پرواسی ہندی ساہتے کو اکترت کرنے ادھیان اور وشلیشن کرنے میں ان کی اہم بھومی کا رہی ہے ساہتیا کادمی دوارہ پریمچند گرنثاولی کے سنکلن ایوان سمپادن میں ان کا وشیش یوگدان رہا ہے موسیقی 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 دیوتا ہے کوئی ہم میں نہ فرشتہ کوئی دیوتا ہے کوئی ہم میں نہ فرشتہ کوئی چھوکے مت دیکھنا ہر رنگ اتر جاتا ہے ملنے جلنے کا سلیخہ ہے ضروری ورنہ آدمی چند ملاخاتوں میں مر جاتا ہے یہ اشار تھے مشہور شاعر ندہ فازلی کے جنہوں نے ہندی اردو زبان کی شاعری میں ایک الگ ہی مقام حاصل کیا آم آدمی کے شاعر ندہ فازلی کا جنہ ہوا 12 اکٹوبر 1938 کو نئی ڈلی میں مگر ان کی پروری شوئی گوالیر میں ان کی شاعری نے بہتوں کو پربھاوت کیا ہے لیکن ان کی لیکھن یاترہ کیسے شروع ہی اس وشے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی یوہ وستہ میں تھے تو ایک دن ایک مندر کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک بھجن گائک کو سورداس کی ایک رچنا گاتے ہوئے سنا جس میں رادہ کرشن کا ورہ تھا رادہ جی کا دکھ تھا اس پد کی کا ویاتمک سندرتہ نے ندہ فازلی کو لکھنے کے لئے پریریت کیا بہت ایک خوبصورت سی جو گھٹنائیں ہیں وہ پریرنا بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں پریرنا بن جاتی ہیں اور انہی کے ساتھ جیون جو ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے فلال ان کا ہی لکھائی گیت آپ کو میں سنوارہ ہوں ندہ فازلی کا لکھا فلم ہے آپ تو ایسے نہ تھے موسیقی تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے موسیقی موسیقی یہ آسمان یہ بادل یہ راستیں یہ ہوا ہر ایک چیز ہے اپنی جگہ ٹھکانے سے کئی دنوں سے شکایت نہیں زمان سے یہ زندگی ہے سفر تو سفر کی منزل ہے جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے شب سنسار کا سفر یہیں تک ہے نیتو کو اجازت دیجئے اس گانے کے بعد آپ سنیں گے سماچار اور پھر تصویر لے کر میں پھر سے حاضر ہو جاؤں گی سنتے رہیے آکاشوانی ڈلی کا ایف ایم گولڈ چانل موسیقی 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 میں ایک کھوئی ہوئی موج ہوں تُو ساحل ہے جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے تُو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے میری زندگی میں شامل ہے تیرے جمال سے روشن ہے کائنات میری تیرے جمال سے روشن ہے کائنات میری میری تلاش تیری تل کشی رہے باتی آج کی تازہ ہے ایف 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 موسیقی